برسٹا چار اس کے بارے میں بہت سی چرچائیں چلتی ہیں اور اس برسٹا چار کے چرچہ میں ہمارے جو ربکشی نیتا ہے وہ کس پرکار کی باتیں اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں کہ یہ برسٹا چار نکل آیا ہم کہتے ہیں برسٹا چار نکل رہا ہے کیونکہ برسٹا چار کو روکنے کے لیے میں سنکل کیا تھا انتر اتنا ہی ہے کہ پچھلی سرکاریں برسٹاچار کو نکالتی نہیں تھی بلکہ جو برسٹاچار کرے اس کو کیسے بچانا ہے اس کو بچا لیا جاتا تھا ہم برسٹاچار کورید پورید کے نکال رہے ہیں اور کورید کے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم برسٹاچاری کو اور سزا جائیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں ابھی تاجہ تاجہ ادارن ہے فارمیسی کاؤنسل میں برسٹاچار کیا تھا وہ سرٹیویٹ بنا کر کے ان کا ایک ادھکاری گھر میں رکھ لیتا تھا بڑھا کے پھر جس کا بڑھتا تھا اس کو کہتا تھا بھائی پیسے لگیں گے تب بڑھیں گا اسے پیسے مگوا لیتا تھا اور پھر جا کر کے اس کو سٹویٹ دیتا تھا جب تک نہیں ملتے تھے گھر میں رکھتا تھا جب چھاپا پڑا تو اس کے گھر سے پیسے بھی ملے اس کے گھر سے سٹویٹ بھی ملے پرند اٹھا کر کے جیل میں جار دال دیا آج بھی دو لوگ جیل میں پڑے ہیں اور جب تک ان کو پوری سزا نہیں ہوگی در تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تو چاہے کرمچاری ہو ادھکاری ہو کوئی بھی رکھتی ہو برستہ چار میں اگر تم بستا ہے تو اس کے لیے اور ہم جو ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو